موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ والاخلی وصحابی جمعین ام آباد ناظرین میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں الحمدللہ صرف اللہ کے فضل و احسان و توفیق سے ہم لوگوں نے کئی موضوع آج تک دیکھیں اس پروگرام کے تحت آج ہم اس نشست میں انشاءاللہ کچھ موضوع اور دیکھیں گے جو روز مرہ زندگی کے اندر روز مرہ کے تجارت میں جو کچھ سوالات اٹھتے ہیں اس کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنے میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا سجن المومن وجنت القافر دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے مومن کے لئے لیمٹس ہیں قید ہیں اور جو انکار کرتا ہے اس کے لئے یہ جنت ہے اس کی تو ہم دیکھتے ہیں مومن کے پاس لیمٹ ہوتی ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے حلال کے دائرے میں رہنا حرام میں مت جانا اسی مقصد کے تحت تاکہ صحیح بات ہم جان لیں کہ کیا کیا دائرہ کیا ہے تاکہ ہم اپنی تجارتوں میں بھی اس دائرے میں رہ کر تجارت کریں اور حلال روزی خود بھی کمائیں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں بھائیوں آج جو ہم موضوع دیکھنے والے ہیں وہ ہے لائیبلٹی کوئی کرز ہم نے کسی کو اگر دیا ہے وہ کرز اگر سامنے والا دیتے ٹائم پر کم دیتا ہے تو کیسا ہے کیا مطلب مثال کے طور پر یہ مسئلہ کئی جگہوں پر آتا ہے کئی سارے اسلامی تجارتوں میں آتا ہے کئی سارے ہمارے حلال آپشن میں یہ مسئلہ فٹ ہوتا ہے اور کئی سارے پرابلمز کا حل بھی ہے سوال یہاں یہ ہے کہ مان لیجئے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک لاکھ روپے کرز کے طور پر دیئے ہیں جو اس نے ایک لاکھ روپے کرز کے طور پر دیئے ہیں مان لیجئے اگر ایسا ہو کہ سامنے والا ادا کر رہا ہے کبھی تھوڑا پچیس ہزار دے دیا کبھی دس بیس ہزار دے دیا اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو تھوڑا کچھ کم کر دو تو میں تمہیں ایک بار میں دے کے ختم کر دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ ہے ایسا کرو مجھے نبے ہزار ہی ادا کر دو ٹوٹل مسئلہ ختم کرو یہ کرز کا روز روز میں تمہیں پیچھے پڑھا ہوں روز روز تم مجھے وقت دیتے ہو نبے ہزار دے دو ختم کرو اور سامنے والا اگر نبے ہزار ادا کر دیتا ہے اور جو اس نے اپنے کرز کو دس ہزار مائنس کر دیا یا مان لیجئے دو ہزار ایک ہزار کچھ بھی مائنس کیا تو کیا یہ مائنس کرنے کی اجازت ہے اسے یا نہیں یہ سوال ہے ظاہر سی بات یہ ہے کہ وہ اس کے پیسے ہیں وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ غلط ہے کون کہہ سکتا ہے غلط ہے اس کے پیسے ہیں وہ بولا نہیں چاہیے مجھے رہن دو تو اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ غلط ہے تو اس مسئلے کو ہم شریعت میں کہتے ہیں دا و تا اجل کہ چھوڑو کچھ اور جلدی پالو پیسے کیا یہ مسئلہ جائز ہے یا نا جائز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مجمال فخیہ الاسلامیہ کیوں یہ سوال پوچھا گیا اور انہوں نے یہ بات کے تعلق سے یہ فتوہ دیا جو ان کے ویب سائٹ پر بھی کوٹڈ ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور اس کے تعلق سے انہوں نے اجازت دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کے سینئر سکولرز کی کمیٹی بھی جو ہے وہ لوگوں نے بھی اس چیز کی اجازت دی ہے اور اجازت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر ایکچولی علماء میں دو اپنینز ہیں امام شافی اور امام احمد ان کا کہنا ہے کہ جائز ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہنفی فکر کے اندر بھی امام ابن عبدین نے اپنی کتاب شرح در مختار کے اندر لکھا ہے وولیو فائف پیج ون سکسٹی کہ یہ مسئلہ جائز ہے اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن القیم یہ لوگوں کا بھی یہ مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے تو یہ چیز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے لیکن یہ صحیح بات سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن حدیث کی طرف دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ مسئلہ کئی جگہوں پر اپلائے ہوتا ہے اس میں خطرہ بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ کئی بار ایسا ہو کہ لیمٹ آدمی نہ جانے تو اس کے خطرے کو وہ پار کر کے حرام میں چلے جائے گا اگر خیال نہیں رکھے گا تو کیا خطرہ ہیں ہم ابھی دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اس بارے میں یہ موجود ہے تبرانی کی حاکم کی حدیث ہے اس حدیث کی سنت کے تعلق سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اس حدیث میں ایک راوی ہے مسلم بن قالد جس کے تعلق سے اعتراض اٹھایا گیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ راوی کی توسیق موجود ہے اور یہ راوی کی حدیثوں کو حسن درجہ مانا جائے گا اس کے تعلق سے تحقیق زیادہ مضبوط ہے اور ہمیں علماء کی اس بارے میں قوال ملتے ہیں جس کی وجہ سے اس حدیث کو حسن درجہ تک ہم دیکھتے ہیں اور یہ بات خود دلیل کے طور پر ہے یہ حدیث اس مسئلے کو بہت واضح کرتی ہے اور یہ اختلاف کو ختم کرتی ہے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو نظیر جو قبیلہ ہے اس کو مدینہ سے نکال دیا جائے انہوں نے کچھ ایسے پرابلمز کریئٹ کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے وہ کہتے ہیں ہمارے قرضے باقی ہیں یہاں پر جو لوگوں نے ادا نہیں کیے ہم نے قرضے دیئے یہاں پر مدینہ میں لوگوں کو جو انہوں نے اب تک ادا نہیں کیا یہ قرضوں کا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ حصہ چھوڑ دو اور پیسے جلدی لے لو کچھ چھوڑ کر پیسے جلدی لے لو یہ حدیث خود دلیل بن گئی کہ کچھ حصہ چھوڑ کر پیسے واپس لینا جائز ہے تو جو اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ چھوڑ کر واپس نہیں لے سکتے ہیں اس کی دلیل ہے اور حقیقت میں یہ بات کی کوئی بہت بڑی دلیل کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آدمی کے خود کے پیسے وہ چھوڑنا چاہتے تو کون روک سکتا ہے ہاں رضا مندی سے چھوڑے کوئی فورس نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سجیشن دیا کہ تم چھوڑ دو کچھ حصہ لے لو یہ ایک سجیشن تھا اور یہ جائز چیز ہے اسی لئے سجیشن دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دلیل ہے دارکتنی کی حدیث ہے یہ دارکتنی تبرانی بحقی یہ سب جگہوں پر موجود ہے حاکم تبرانی دوسری حدیث ہم دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے ہمیں ایک قول ملتا ہے صحابی کا قول ہے وہ اس حدیث کے راوی بھی ہے وہ کہتے ہیں سود تو یہ ہے کہ تاخیر سے پیمنٹ لو اور میں بڑھا کے دوں وہ کہتے ہیں وہ بلتے ہیں سود یہ تھوڑی ہے کہ میں جلدی پیسے دوں اور کم کر دو مطلب بڑھانا وہ سود ہے کم کرنا تھوڑی سود ہے یہ عبداللہ ابن عباس یہ بات کہتے ہیں یہ بھی بات میں دلیل ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف کا فائدہ ہے جس کا قرض ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو قرض میں ہے اسے کچھ کم ہو کے مل رہا ہے اور جس کا قرض دیا ہوا ہے اس کو پیسے اپنے جلدی مل رہا ہے اگر وہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے کون کہتا ہے کہ نہیں کہ لے سکتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کی جواز کی یہ سارے دلائل ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے بہت اہم بات مان لیجئے کہ یہ چیز جو بعد میں ہو رہی ہے یہ سین یہی سین پہلے ہو تو یہی سین اگر تھوڑا پہلے ہو تو کیا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں اگر یہ چیز پہلے ہو تو بات ایسی ہوگی تو اگریمنٹ میں وہ لوگ کیا لکھیں گے سنیے بھی اگر ہوتا تو اگر اگریمنٹ میں وہ لوگ لکھتے کہ دیکھو چھ مہینے میں اگر آپ نے پیسے دیئے تو ایک لاکھ دیں گے اور اگر پانچ مہینے میں چار مہینے میں دے دیئے تو نبے ہزار دیں گے اب یہاں اگر یہ چیز لکھ کر آ جاتی اگریمنٹ میں یا یہ بات تیہ ہوتی تھی ان کے اگریمنٹ میں شروع میں تو ایک شریعت کی ایک دلیل سے یہ چیز ٹکرا جاتی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ من با آ بیعتینی فل بیعا فلہو او قسوہما اوی ربا اگر جو شخص ایک تجارت میں دو تجارت کرے گا تو سستی والی ہوگی نہیں تو سودھ ہوگا ایک تجارت کے اندر دو تجارت نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ اگر اگریمنٹ میں پہلے سے ہے کہ اگر یہ ٹائم پہ دیئے تو نبے ہزار دوں گے نہیں تو ایک لاکھ دوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ایک تجارت کے اندر نہیں ہونا چاہیے دو تجارت بھاو تے ہو ایک ہی بھاو تے ہو کیا بھاو میں ہوا وہ ایک ہی ہونا چاہیے یہ تو ایک ٹائم پہ دو بھاو ہے نبے بھی آرہا ہے ایک لاکھ بھی آرہا ہے ایک تجارت کے اندر دو تجارت نہیں ہونی چاہیے اگر ایک تجارت میں دو ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سستی والی لیے نہیں تو سودھ دیئے تو اس میں وہ دس ہزار سودھ ہو گیا تو اگر پہلے سے یہ چیز تائے ہے تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے لیکن ہاں بعد کی بات ہے کہ آدمی کا ایک لاکھ باقی ہے وہ کہہ دے چھوڑ دیا میں نے تو اس کی مرضی وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن پہلے سے وہ اگریمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے پہلے سے اگریمنٹ میں ہوا تو پرابلم ہو جائے گا اسی وجہ سے مجمال فقیہ الاسلامیہ کیا جو فتوہ ہے اسلامی فق کاؤنسل کا اس میں بھی انہوں نے کہا یہ چیز جائز تب ہوگی اگر پہلے سے وہ شرط میں نہیں آیا ہے اور اگر پہلے سے شرط میں آیا ہوگا تو یہ ایک سود کی شکل ہو جائے گی سود کا چور دروازہ ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرز ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ اگر مان لیجئے کچھ کنسیشن دے دے کہ بھئی تم یہ دے دو تم ادا کرو تو جو کئی کرزیں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اسے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو یہ ہے سکتا ہے اور آدمی کے اختیار کی بات ہے اس میں شریعت روک نہیں رہی ہے اگلا سوال زیرو پسنٹ انٹریسٹ پر جو ڈیلز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کومن سی بات ہو گئی یہ کئی چیزوں کا ایڈوٹائز کیا جاتا ہے زیرو پسنٹ انٹریسٹ کوئی بھی سودنے لینے والے ہوں زیرو پسنٹ انٹریسٹ پر تمہیں ایک گاڑی ملے گی یہ موبائل ملے گا یہ لیپ ٹاپ ملے گا یہ کمپیوٹر ملے گا یہ فریج ملے گا یہ ٹی وی ملے گا زیرو پسنٹ انٹریسٹ اب یہ زیرو پسنٹ انٹریسٹ کی تجارت کرنا کیا جائز ہے ناجائز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جا کر چیک کیا جاتا ہے زیرو پسنٹ انٹریسٹ والے کو تو پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے کی گاڑی ہے یہ کتنے کا کمپیوٹر ہے بلتے ہیں کمپیوٹر پیتیس ہزار کا ہے زیرو پسنٹ انٹریسٹ مطلب تم اپنی کشتیں ادا کرو ہم لوگ کچھ بھی سود نہیں لگائیں گے ڈائر ایک صرف کشتیں ادا کرو کوئی پرابیم نہیں ہے دیکھیں ہم نے کشتوں والی تجارت کے مطالق کچھ ڈیٹیلز دیکھ چکے ہیں ماضی میں اب یہاں سوال یہ ہے کہتے ہیں کہ تم کشت ادا کرو اپنے انسٹرولمنٹس ادا کرو ہم لوگ کچھ بھی سود نہیں لگانے والے ہیں ٹھیک ہے 35,000 بھا ہوئے اب آدمی جا کر جب یہ ایسے زیرو پسنٹ انٹریسٹ والوں کو پوچھتا ہے کہتا ہے میں کیش میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں میں کیش میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کتنا ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کیش میں دینا چاہتے ہو تو 30,000 کیش میں دینا چاہتے ہو تو 30,000 اور انسٹرولمنٹ پر دینا چاہتے ہیں 35,000 لیکن انٹریسٹ نہیں ہے وہاں پر 0% انٹریسٹ تو آبیوز بات ہے یہ 0% ایک آئی واش ہوتا ہے ایک دھوکے کی چیز ہوتی ہے صرف کہنے کی بات ہوتی 0% وہ بھاو تو بڑھا رہے ہیں لیکن جو بھاو بڑھانے والی تجارت ہے یعنی دو بھاو ہو گئے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے کیا چیز کی اجازت دی ہے کیا چیز کی نہیں اجازت دی ہے اس کا ایک چھوٹا سا ریویجن کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلے میں بہت سارے کومنلی پرابلمز ہوتے ہیں کچھ خود ساتھ تک ہم ریپیٹ کرنے والے ہیں اگر آپ ہمارے مرابحہ والی اپیسوڈ دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ بات ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکی ہے ابھی صرف مقتصر میں ریویجن کریں گے آپ ایک بات پر گوھر کریے کہ مثال کے طور پر اگر ایک چیز کے دو بھاو ہے تو حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ابوداؤ کی صحیح سنت سے کہ ایک تجارت میں دو تجارت مت کرنا مطلب وہ تیس ہزار میں بیچے یا پہتیس ہزار میں بیچے دو میں سے ایک ہی ہونا چاہیے پوائنٹ آف سیل پر نمبر ون نمبر دو دیکھا جاتا ہے کہ زیرو پرسنٹ انٹرس دینے والی بینکس ہوتی ہیں بینکس ہوتی اکثر کہ یہ زیرو پرسنٹ انٹرس کیم کس کی طرف سے ہیں یہ دکاندار کی طرف سے بلتے ہیں نہیں ہم لوگوں کی طرف سے نہیں ہیں ہم نے فلاں بینک کے ساتھ ٹائپ کیا بینک کی طرف سے ہیں اس کے اندر واضح بات کیا ہے کہ بینک کے پاس تو کمپیوٹر کا پوزیشن ہے نہیں کمپیوٹر تو دکاندار کے پاس ہے بینک تھوڑی کمپیوٹر کی دکان کھول کے رکھتا ہے کمپیوٹر کا سٹاک رکھتا ہے یا گاڑی کا شوروم کھول کے رکھا ہے یا گاڑی کو اپنے گوڈاؤن میں رکھا ہے بینک کی گوڈاؤن میں گاڑی پڑی ہے نہیں ہم دیکھتے ہیں وہ گاڑی تو نکل کے آتی ہے تو شوروم سے نکل کے آتی ہے کمپیوٹر آتا ہے تو شوروم سے آتا ہے بینک کے پاس سے تو نہیں آتا ہے بینک کے پاس وہ گاڑی کا پوزیشن نہیں ہے وہ کمپیوٹر کا پوزیشن نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ واضح حدیث سنن ابن ماجہ عبدالعہ وغیرہ کی گزر چکی ہے صحیح سنت سے جس کے لئے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبی ما لیسا اندک جو تمہارے پاس نہیں ہے مت بیچنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ جہاں پہ خریدتے تھے وہیں کے وہیں بیچ دیتے تھے ان کو مارا جاتا تھا کہ تم نے یہاں کیسے بیچ دی ہے کیوں ایک بار رول سمجھا دیئے سکھا دیئے پیسہ تو فتنے کی چیز ہے پیسے کے معاملے میں آپ نے فسل جاتے ہیں تو لیگل طور پر وہ چیز اپلائی کی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ غلط چیز میں نہ کریں اور غلط دھوکے میں نہ پڑھیں اور دوسروں کو بھی پریشان نہ کریں جو قائدے ہیں قانون ہیں اور یہ جو رول ہے اس کے اندر بینیفٹس ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالعی بن عمر بتاتے ہیں کہ وہ زمانے میں لوگوں کو پنجھ بھی کیا جاتا تھا اگر وہ اس قائدے پر عمل نہیں کرتے تھے لیکن یہاں پہ جو بینک ہے جو بینک بیچنے کا دعویٰ کر رہی ہے زیرو پسل انٹریس پہ بینک کی طرف سے مل رہا ہے یہ دعویٰ ہے بینک کی طرف سے اب بینک کے پاس پوزیشن تو ہے ہی نہیں پوزیشن تو گاڑی والے کے پاس ہے یا دکاندار کے پاس ہے اب شو روم کے اندر سے گاڑی آنے والی ہے یا شو روم کے اندر سے کمپیوٹر آنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیچنے والا تو شو روم ہی ہے اور شو روم کو بینک نے پیمنٹ کر دی کتنا پیمنٹ کی جو آپ بازے بتا رہے ہیں کہ آپ کیش پہ دوں گے تو تیس میں ہم دیں گے مطلب تیس ہزار کا پیمنٹ انہیں بینک سے ملتا ہے اور بینک بدنے میں پہتیس ہزار لے گی بینک کے پاس پوزیشن نہیں ہے مطلب بیچنے والی بینک نہیں ہے اگر خود دکاندار کرتا تو ایک جائز کی شکل ہے اگر دو بھاو میں سے ایک بھاو پوائنٹ آف سیل پہ تیہ ہو پوائنٹ آف سیل پہ ایک بھاو تیہ ہے تو جائز کی دلیل مل رہی ہے ہمیں لیکن پوائنٹ آف سیل پہ دو بھاو ہے تو کوئی بھی کرے گلت ہے لیکن اگر ایک بھاو تیہ ہے اور بینک کر رہی ہے تو بینک تو کر نہیں رہی ہے کرنے والا تو دکاندار ہے نام لوگ دیکھتے ہیں اس کا بورٹ دیکھتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں دیکھو 0% interest تو انہیں خود common sense سے پوچھنا چاہیے جو بینکس آفر کر رہی ہے وہ کیا charitable organization ہے کہ لوگوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں free میں credit دیں گے ایک ٹکہ بھی interest نہیں لیں گے یہ کیا تمہیں really لگ رہا ہے ایسا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ terms وغیرہ کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ چیز کا MRP 35,000 ہی ہے MRP 35,000 ہے لیکن ملتا کتنے میں ہے cash پہ دوں گے تو ملتا ہے تیس ہزار میں کبھی کبار وہ administrative charges کا نام لیتے ہیں کہ ہم administrative charges لے رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہانہ ہے ایک ہیلا ہے ایک صرف title ہے لیکن حقیقت میں وہ سود ہی لیا جا رہا ہے اور آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں بولتے ہیں نہیں سود سود نہیں چیئے الگ الگ مذہب کے لوگ کئی کئی دھرموں کے لوگ بولتے ہیں نہیں سود کے چنگل میں نہیں فسد آئے اس کے دلدل میں نہیں فسد آئے تو کئی چیز سے بچنے کے لیے ان کو فسانے کے لیے یہ term zero percent interest کا نکالا گیا جس میں ایک آئی واش ہے لیکن ہمیں کیا چاہیے وہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر وہ حقیقت کے ساب سے ڈیلنگ کرے تو بینک کے پاس possession نہیں ہے بینک پیورلی ایک صدی کام کر رہی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر اہم بات کیا ہے یہ zero percent interest میں کہ اس کے اندر possession جس کے پاس ہے اس کے پاس سے ہو تو ٹھیک ہے کہ بینک اگر دے رہی ہے تو وہ bogus ڈیل ہے دکان دار خود کے پاس اتنی capacity ہے کہ وہ دے سکتا ہے الگ بات ہوتی تو ہم یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ ایک بات ہے دوسری چیز یہ جو installment کی کشتے دینی ہے اس کے اندر late fees نہیں آنی چاہیے اگر کوئی کہے کہ اگر تم نے فلاں تارک تک نہیں دیے تم نے تمہارا یہ کشت تو تمہیں اتنا اتنا late fees اور penalty دینا پڑے گا وہ penalty کی وجہ سے بھی وہ سودی transaction ہو جاتا ہے اور یہ چیز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ ہم نے zero percent interest کے تعلق سے ایک تحقیق دیکھی اگلا مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ copyrights trademarks patents ان کے مطالق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے modern world کے اندر یہ کئی چیزیں ہیں جو invent کی گئی ہے کچھ intellectual property rights کو یا کچھ brands کو preserve کرنے کے لئے مثال کے طور پر ایک company ہے جو بہت اچھے جوتے بنا رہی ہے اب بہت سارے اچھے جوتے بناتے بناتے اس کا کچھ نام ہوتا ہے تو وہ ایسا کرتی ہے کہ اپنے نام کو لکھنے کی ایک style بناتی ہے اور اس کو trademark کر لیتی ہے اب وہ trademark جو register ہو جاتا ہے جیسے کوئی بھی جوتے کا brand ہے تو وہ brand کو اپنے نام کو اس نے trademark کر لی اپنا label لگا دی اب مان لیجئے کہ کوئی ایک اور manufacturer ہے وہ ویسا ہی same design کا label بناتا ہے اور اپنے جوتے پر لگا دیتا ہے تو جیسے فلا مشہور brand ہے کوئی بہت مشہور کپڑے کا brand ہے کوئی چیز کا brand ہے جو دکاندار اور وہ manufacturer نے بہت وقت تک لوگوں کے اندر publicity create کر کے اس کا demand create کیا لوگوں کے اندر impression create کیا ایک دوسرا نیا دکاندار ہے وہ کھول کر کے اپنے اس پر وہی چیز لگا دیتا ہے تو کیا یہ شریعت کے حساب سے قرآن و حدیث کے حساب سے صحیح ہے یا غلط ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بلتے بلتے ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے اس میں بہت غلط چیز یہ ہے کہ کوئی customer آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے اس ٹیکر کو اور اس ٹیکر کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے یہ وہ original والی چیز ہے حالانکہ وہ نقلی والی چیز ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیز ہے جو original بنیوی ہوتی ہے نقلی یہاں local بنائیوی ہوتی تو وہ نقلی پر بھی وہی نام لگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے یہاں پہ دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اپنی شرطوں پر ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کرے ہم میں سے نہیں ہیں میرے ماننے والوں میں سے نہیں ہے وہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دہی کرتا ہے اب یہاں وہ customer کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے وہ original سمجھ کر کے لے گا لیکن ہے وہ duplicate چیز اور ہے وہ نقلی چیز تو پہلا تو customer کے ساتھ دھوکہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا کہ وہ دکاندار جس نے وہ trademark کو register کیا اب ہم جس نظام کے تحت رہتے ہیں جو system کے تحت رہتے ہیں وہ system کے تحت یہ rule لگایا گیا ہے کہ یہ اس کا بنائیوی property ہے یہ اس کا بنائیوی brand ہے اس کی معروفیت اس کے ساتھ میں ہے جڑیوی اب وہ چیز میں آپ ویسا سیم چیز نہ کرو کیونکہ وہ اس کا جو right ہے وہ اس کے product کا جو right ہے وہ right کے اندر دخل کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے یہ second problem ہے کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے بخاری کی حدیث جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المسلمونہ اندہ شروع تھی ہیں مسلمان اپنی شرطوں پر ہوتے ہیں جو شرط کے تحت تم رہتے ہو جو قانونوں کے تحت رہتے ہو جو چیزیں ہیں وہ چیز کے تحت تم رہوں گے تو علماء نے اس تعلق سے ہی بتایا ہے کہ اسلام کے اندر اس میں distinction ہے کہ وہ لوگ چاہے وہ non-muslim ہی کیوں نہ ہو کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو بھی اس کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے تب تک جب تک وہ ایسے نیشن میں جس کے ساتھ میں امن ہے اگر نہ بھی ہو تو لوگوں کے ساتھ تو کم سے کم وہ دھکا دہی ہے ہی تو یہ اس کے تعلق سے ہم نے بات دیکھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوپی رائٹس کا سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کتاب دیکھیں گے اور کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کتاب کوپی کرنے کے آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کوپی رائٹس کے سسٹم کے ذریعے پورا سسٹم بنایا گیا ہے جسے intellectual property کے رائٹس کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو میں نے کتاب لکھا یہ کتاب تم کوپی ذراکس بنا کر کے دے دو بات دو تو یہ تمہیں پاس حق نہیں اس کے اندر بھی وہی رول اپلائی کیا جا رہا ہے یہاں پر صرف وہ لکھنے والے کی طرف سے یا وہ پروگرام ہے اگر وہ پروگرام بنانے والے کی طرف سے عام طور پر ہے کہ اس کے اندر وہ چیز اپلائی کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ چیز کوپی کر رہے ہو تو اس نے جو لکھا اور جو پبلیشر نے ٹائپ کیا کسی نے ڈیزائننگ کی وہ لوگوں نے پرنٹنگ کیا اب کوئی اور ہے جو اس کو ذراکس بنا کر کے نکال دے مارکٹ میں باہر یا کوئی ہوتا ہے جو ڈیریکٹ لکھر اس کو پرنٹ کر لے تو اس میں جو اس کو ڈیولپ کرنے کے اندر محنت کی گئی لکھنے والے کی محنت کی گئی ڈیزائنر کی محنت گئی ٹائپس کی محنت گئی پبلیشر نے جو فرس کوپی چھاپی اب فرس بنانے میں اسے کوسکلی بہت زیادہ خرچا گیا پورا ریسرچ میں ہو سکتا ہے کوئی انسائکلو پیڈیا ہو جو پوری ڈیزائن کی گئی بنائی گئی اور اس کے بعد میں کوئی اور آ کر کے ڈیریکٹ لی اسے چھاپ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پرابلم آ سکتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی چیز ہے اس نے لکھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تم میری اجازت کے بغیر کاپی نہیں کر سکتے تو پھر یہ چیز کو ویلیو کرنا چاہی آنر کرنا چاہیے اس کی جگہ کوئی اور چیز لو جو اوپن مارکٹ میں ہو فری کو سورس ہو جیسے بہت سائی چیزیں ہیں جو لوگ جنرلی اوپن لکھ کر انٹرنیٹ وغیرہ پہ ڈال دیتے ہیں اس میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے تو جو فری سورس چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں باقی جو اس طرح سے رسٹرک کیا جا رہا ہے اس کے اندر اگر ہم کر رہے ہیں تو وہی حدیث جو بخاری کی ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں پر ہوتے ہیں وہ شرط کے تحت جو بات اس نے کہی وہ بات کے تحت وہ بات گلت ہو رہی ہے اسی وجہ سے وہ چیز سے بچنا ہی بیٹر ہے وہ چیز سے بچ جانا چاہیے منوپلی کے جیسے ایک ہی آدمی کرے کوئی اور اس میں کمپٹیشن نہ آئے اسے اسلام نے اپوس کیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منوپلی کرنے والی جو چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں جیسے بلیک مارکٹنگ وغیرہ کے ذریعے یہ چو چیزیں ہوتی ہے کہ آدمی پرائیس کو بڑھا دیا جاتا ہے ڈیمانٹ کو بڑھا کر کے سپلائے کم رکھ کر پرائیس بڑھا دیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمپٹیٹر کو آرنے سے روک دیا جاتا ہے مارکٹ میں جیسے ہم نے حدیث دیکھا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ باہر سے جب کاروان آتا تھا تو کاروان کا سامان کو باہر نکل کر کے جا کے وہیں پہ خرید لیتا ہے اور وہیں وہیں بات سٹی کر دیتی ہے انہیں مارکٹ تک سامان کو آنے نہیں دیتا وہ وہاں سے سامان لے کر خود کے بھاو پہ مارکٹ پہ لاتا ہے تو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرانزیکشن کو حرام کیا اور کہا کہ تم اس کے پاس سے اگر لوگ پھر وہ مارکٹ پہ آگے بھاو دیکھتا ہے تو اسے اختیار رہے گا وہ کس بھاو میں بیچنا چاہتا ہے مطلب یہ منوپلی کریٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں جس سے کہ کوئی کمپوٹیشن نہ ہو مارکٹ میں کیونکہ جب مارکٹ میں کمپوٹیشن ہوتا ہے تو بھاو کنٹرول میں رہتا ہے بھاو ریزنبل رہتا ہے لیکن جب منوپلی کریٹ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر فی کوئی اور آ نہیں سکتا ہے اب سوفیرز میں اور پیٹنٹس وغیرہ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس کے ایسپیکس یہ بھی ہے جو منوپلی کریٹ کرنے والے ایسپیکس ہوتے ہیں جس سے کہ کمپوٹیشن مارکٹ میں نہ اترے اور اس سے بھاو ایک ہی رہا ہے پھر وہ اپنا من میں جو بھاو آئے یا زیادہ زیادہ جتنا نچوڑ کر کے وہ لوگوں سے نکال سکتا ہے وہ بھاو لیتا رہے تو کچھ ایسپیکس اس کے اندر ہے جو وائلڈ لاو میں آج چل رہے ہیں ویسٹڈ انٹرس اسے کنٹرول کرتے ہیں لیکن یہ چیز ایک بات ہے جو ایک کومن سینس کے ذریعے ایک انسان جو اپنے دل اور دماغ سے سوچے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ٹکرانے والی بات دکھتی ہے کہ جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے منوپلی کریٹ کر کے جو پروڈکس کے پرائیسز لیے جاتے ہیں خاص طور سے سوفوئر انڈسٹری میں وہ کئی بار ریالسٹک ہونے کی جگہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نو ونڈر ہم دیکھتے ہیں کہ سوفوئر کمپنیز جن کے پروڈکس اب چل پڑتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے ورلڈ کے ریچس کمپنیز وہ بن جاتی ہیں اور سوفوئر میں کس طرح سے بہت زیادہ کمانے کا چانس ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر منوپلیسٹک چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر کامپٹیشن کو نہ آنے دیا جائے اسی وجہ سے اس طرح سے کانون بنائے جاتے ہیں کیا یہ سارے کے سارے کانون ایکسپٹڈ ہے ہم تو یہی اپیل کرتے ہیں دنیا کے انسانوں سے کہ ان کو چاہیے کہ گوھر کریں آج دنیا میں اوپن سورس نام کی بہت بڑی مومنٹ ہے جس کے تحت اس چیز کو اپوس کیا جا رہا ہے اور اس کے آلٹرنیٹوز کریئٹ کیے جا رہے ہیں اور باتیں بتائی جا رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو قابل ہے گوھر ہے اس پر گوھر کرنا چاہیے لیکن میں ایک پیزنٹ اس تعلق سے یہی بات بتا رہا ہوں اوفیشلی علماء نے فتوہ بتایا ہے وہ یہی دیا ہے کہ یہ سب چیزوں کو بھی آنر کرنا چاہیے لیکن اسلام نے مونوپولی کو اپوس کیا ہے یہ بات بھی اپنی جگہ پر رہتی ہے اسی چیز کے ساتھ ہم نے آج کے اس پروگرام میں تین اہم مسائل دیکھے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم صحیح بات کیا ہے جانے تاکہ اس کی لیمٹ میں رہیں گے ہم غلط چیزوں سے بچیں گے حرام چیزوں سے بچیں گے جائز دائرے میں رہیں گے جائز دائرے میں رہنے میں ہمارے لیے ہی خیر اور برکت ہے ہمارے لیے ہی بھلائیاں ہیں ہمارے لیے ہی دنیا اور آخرت دونوں کے چھائیاں ہیں اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں اس طرح جس طرح آج کے ہم نے پروگرام میں دیکھا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا میں آپ سارے دیکھنے والے ہمارے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ اس پروگرام میں آگے بھی شریک رہیں اور اس سے بینفٹ اٹھائیں اور اپنی زندگی کے اندر اپنی ساری ڈیلنگز جو ایک زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اس کو اسلامی شریعہ اور اس قرآن اور حدیث کی گائیڈ لائنز جو سارے انسانوں کے لئے سب سے بھلا راستہ ہے سب سے صحیح راستہ ہے جو رب کی طرف سے آیا ہوا راستہ ہے اس کے اندر لا کر دنیا اور آخرت کی خیر پانے کی کوشش کریں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنی توفیق دے آمین و آخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین و آخرت دعا کرتے ہیں